آج سے دس سال کے بعد آپ خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک دس سال کے بعد جہاں آپ خود کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر وہیں آپ کی جگہ کوئی اور ہوا تو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی عادتیں ریسائیڈ کرتا ہے اور اس کی عادتیں اس کا مستقبل یعنی اگر آج تم اپنا وقت اپنی کوششیں کسی فضول کام میں لگا رہے ہو اور یہ ایسے خموشی سے ہو رہا ہے کہ آپ خود بھی نہیں جانتے جیسے کوئی مسافر اپنے تمام پیسے ایک جیب میں ڈال کر وینڈو سیٹ پر بیٹھ کر باہر کے نظارے دیکھتا ہوا مدھوش ہو جائے اور کوئی اس کی جیب کاٹ لے اور جب وہ منزل پر پہنچے تو اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو لیکن پھر پشتانے سے کیا ہو؟ بلکل اسی طرح اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا وقت بچائے اور آپ اسی خوش فہمی میں کہیں کہ ابھی میں تھوڑا موبائل استعمال کر لوں یا ابھی میں دوستوں کے ساتھ تھوڑی گپیں لگا لوں فضول محفلوں میں بیٹھ جاؤں سوشل میڈیا سکرول کر لوں تو سمجھ لو کہ آپ کی جیب بھی کاٹی جا رہی ہے جس میں آپ کا بہت قیمتی سرمایہ ہے جو وقت آپ سوشل میڈیا یا فضول گپ شپ یا اپنے ضروری کام کو کل پر ٹال کل ضائع کر رہے ہو ٹھیک وہی وقت آپ کا دشمن یا جس سے آپ کا مقابلہ ہے وہ بالکل صحیح سے اس وقت کا استعمال کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ کتنا وقت دوستوں کو دینا ہے اسے پتا ہے کہ اپنا ٹائم موبائل پر کتنا سپینڈ کرنا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ کتنا وقت اپنے کام کو دینا ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر آج وہ اپنی عادات آپ سے اچھی اپنا رہا ہے تو وہ مقام جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو وہی مقام اس کا مقدر بن جائے گا لیکن اگر آپ اپنا کل بدلنا چاہتے ہو تو اپنے آج کو بدل لو اپنے ضروری کام کو کل پر چھوڑنے والی عادت کو چھوڑ دو آپ بس ایک دفعہ کام شروع کرو مکمل بھی خود بخود ہو جائے گا اور ہاں اس دنیا میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کوئی بھی شروع سے پرفیکٹ نہیں ہوتا پریکٹس یعنی بار بار کرنا آپ کو بہتر سے بہتر بناتا جائے گا اور آپ اگر پریشان رہتے ہیں یا ڈسٹرب رہتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ضروری کاموں کو کل پر ٹالتے ہیں یا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اگر اتمنان چاہتے ہو تو جو کام آپ کا ادھورہ پڑا ہے اسے پورا کرو اور پھر ذہنی سپون اور لطف دیکھو اور مجھے امید ہے کہ آپ چاہے تھوڑا ہی سہی لیکن آج سے ہی شروع کریں گے اگر نہیں تو پھر آپ کی جگہ کوئی اور ہوگا تو کیا آپ عظم کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایک ایک پل آج سے قیمتی بنائیں گے اور اپنے اس قیمتی وقت کو وہی لگائیں گے جہاں سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور میں آپ کی اتنی فکر پتا ہے کیوں کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے اپنے ہو میں آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں